گولی اور جلے کے بھتر وار علاقے میں زمین نامنطرن کی ایوز میں رشوت کی مانگ کرنے والے پٹواری کو لوکایوکت پولیس سنگٹھن نے رنگے ہاتھ و گرفتار کیا ہے اس کے قبضے سے رشوت کے پچیس ہزار روپے بھی برامت کیے ہیں لوکایوکت پولیس سنگٹھن نے آروپی پٹواری امشنکر کے خلاف بھرشتہ چار انمولن کی ویبن ندھاراؤں کے تحت مقدمہ درش کیا ہے پٹواری امشنکر آدیباسی لہاری کے گودھاری حلقے میں ان دنوں پدست ہیں بیس نومبر کو فریادی چندربان سنگھ گرجر نے لوکایوکت پولیس سنگٹھن میں پٹواری کی شکایت کی تھی اس نے بتایا تھا کہ پٹواری دوارہ زمین کے نامنطرن کے ایوز میں نبیہ ہزار روپے کی رشوت مانگی جا رہی ہے بعد میں یہ سودہ پچیس ہزار روپے میں تیہ ہو گیا تھا لوکایوکت پولیس دوارہ فریادی چندربان سنگھ گرجر کو وائس ریکارڈر دے کر پٹواری دوارہ رشوت کی مانگ کی پشٹی کی گئی آبیدک چندربان سنگھ گرجر یہ ٹیکری گاؤں کا رہنے والا ہے اور اس نے کھڑیچا گاؤں میں اپنی ماں کے نام پہ اٹھارا بیگا تیرہ بسوہ جمین کھری دی ہے اس زمین کا آن لائن نامنطرن کے لیے سوچنا تحصیل آئی تھی اور اس زمین کے نامنطرن پرکٹریہ پوری کروا کے اور نامنطرن کروانے کے عوض میں جو ہلکا پٹواری امانسنگ کا رادیباسی ہیں ان کے دوارہ آبیدک سے نبیہ زار روپے رشوت کی مانگ کی گئی تھی پانچ زار روپے پرتو بیگا کے ساپ سے اٹھارا بیگا زمین تھی تو اس کے لیے نبیہ زار روپے رشوت کی مانگ کیا رہی تھی تو اس رشوت کی مانگ سے سمبندے سکایت آبیدک نے بیس نومبر کو لوکایت کارلے گوالے پہنچ کے شریمان پولیس ایچک مہدہ کی سمجھ کی اور ان کے دوارہ اس سکایت پر کاروی کرنے کے لیے مجھے اتقرد کیا گیا اور ہم نے سکایت کا ستیپن کر آیا جس میں اناویدک جو ہیں پٹواری ان کے دوارہ نبیہ زار روپے رشوت مانگ کرنا اور اس کے بعد جب باتچیت کے بعد تائے ہو جانے کے بعد تیز زار اور پھر پانچ زار روپے اور کم کر کے انت میں پچیز زار پر رشوت کی مانگ کی گئی پچیز زار پر لہنے پر وہ سہمت ہوا تو رشوت پٹواری ان کے دوارہ آبیدک سے گہنڈ کی گئی اور اپنی جیم رکھ لے گئی ہم نے رشوت آسی برامت کر لیے اور آگے کی کاروائی کی جاری